نمسکار ساتھیوان سواگت ہے آپ کا اپنے اور میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ میرے ساتھ پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے مطروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں آج میں لائے ہوں آپ کے لیے ریٹ لیول فیسٹ والے جو بھی ودیارتی ہیں جو بھی ساتھ رہ دیوکے ہیں ان کے لیے خاص ہیں کیونکہ میں ریٹ لیول فیسٹ کے لیے آپ کے ایک اتسے طرح سے نوٹس بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے باہر آپ کا کچھ نہیں جانے والا اور تیس میں سے آپ اٹھائیس پرسن سائی کر کہیں گے یہ گانٹے کے ساتھ میں کہتا ہوں پڑھنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا کیونکہ یہاں جو بھی چیز ہے کلیر ہے گلت چیز میں آپ کو کبھی نہیں سکھتا ہوں یہ جو بھی ہے آپ کے سیلیبس کے اندر سے لیا گیا اور ایک ایک آن لائن کلاسیز ہیں جو بھی ہے جو بھی کلاسیز ہیں ان سے چھاٹ چھاٹ کر یہ نوٹس بنائے گئے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بالکل سائیکلوزی ایک دم سرل طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اور اس سے باہر بھی کچھ نہیں جائے گا تو دیان پورک پڑھیں میں آج آپ کے سامنے فیسٹ کلاس پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ ایسے کر کے کر کے بیچ پتیش ویڈیو بنیں گے اس پوری سائیکلوزی سے وہ بھی آپ سبھی ویڈیو دھیان پورک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ نیا نوٹیپیکشن آئے گا تو آپ کو مل جائے گا پڑھیں زیادہ سمیں نہیں گوائیں ابھیوردی وہ وکاس پہلا پارٹ فیسٹ تو اس میں ابھیوردی ایک سنکوچیت سبدیں جس میں کیول باہری ساریرک پکس کو سامل کیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو پتا چل گئے ہوگے کہ ابھیوردی کیا ہے باری ساریرک پکس میں ہونے والے وے سبھی سکاراتمک پریورتن جنہیں سوتنتر آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے ناپا جا سکتا ہے اور طولہ جا سکتا ہے ابھیوردی کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے اہدارن کے روپ میں بالک کی لمبائی کا بڑھنا یہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چوڑائی کا بڑھنا بھی ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور وجن کا بڑھنا ہم طول بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ اس کا خودہرن تھا ابھیوردی کا فرینک نے ابھیوردی کے بارے میں کیا بتائیں اس کا پڑھتے ہیں کوشی کاؤں میں ہونے والا گناتمک پریورتہ نہیں ابھیوردی کے نام سے جانا جاتا ہے کوشی کاؤں میں ہونے والا گناتمک پریورتہ نہیں ابھیوردی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کس نے کا فرینک نے کا سورینسن نے کیا کا سامنیت ابھیوردی شبد کا اپیوگ یا پریوگ شریر کے آکار اور بھار میں وردی کے لیے کیا جاتا ہے ساتھیوں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے من میں پڑھتے جانا ہو سکے تو اس کا سکرین سوٹ لے لینا تاکہ آپ آسان اسی گھر پر دیکھ لینا ابھی وردی کے ادھارن جیسے چھو ماں کے بالک کے دودھ کے دات نکلنا یہ دودھ کے دات جو اس کے موں کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور دس ورس کے بالک کا وزن پتیش کل ہونا یہ بھی ایک ابھی وردی ہے اور تیرہ ورس کے بالک کے چھہرے پر ڈاڑی مچھو کارنا یہ بھی ایک ابھی وردی ہے ابھی وردی کی وشیشتہ ہیں کیا کیا ہیں یہ پڑھتے ہیں ابھی وردی وکاس کا ایک حصہ ہے ابھی وردی کا سمن ساریڈک وکاس سے ہیں ابھی وردی میں باہری ساریڈک پک سے سامل ہیں ابھی وردی کو ناپا تولا وہ دیکھا جا سکتا ہیں ابھی وردی بہت تک وہ مورت ہوتی ہیں یہ دیان رکھنا ابھیوردی بہت تیک وہ مورت ہوتی ہیں ابھیوردی اچھتن مند کے پرنام شروع ہوتی ہیں ابھیوردی میں کیول ماتراتمک پریورتنوں کو سامل کیا جاتا ہے اور ابھیوردی نچت ایو یا عوستہ تک چلتی ہیں ابھیوردی کا کوئی نچت کرم دشا یا لکشی نہیں ہوتا ہے بالوکاس جو بھی ہے بالوکاس کی پرکریہ کو کس میں سامل کیا جاتا ہے ایسا کیوشن بن سکتا ہے تو اس میں آپ کا اتر ہوگا بالوکاس کو سب سے پہلے پریباسیت کرنے کا سرے برک کو دیا جاتا ہے اور برک نے کیا کہا بالوکاس کے بارے میں بالوکاس میں جنمپورو عوستہ سے لے کر پریپکو عوستہ تک کا دین کیا جاتا ہے ایسا کس نے کہا برک نے کروکو نے کیا کہا ہے کہ منوگیان کی وہ ساکہ جس میں گربہ عوستہ سے کسور عوستہ کا دین کیا جاتا ہے بالمنوگیان کے نام سے جانی جاتی ہے کوکو نے کیا کہا واپس پڑھ لیا منوگیان کی وہ ساکہ جس میں گربہ عوستہ سے کسور عوستہ کا دین کیا جاتا ہے بالمنوگیان کے نام سے جانا جاتا ہے اور بالمنوگیان اور بالوکاس میں کوئی انتر نہیں یہ سیمی ہے بال وکاس بال منوگیان کا آدھونک روپ مانا جاتا ہے اور بال وکاس کا سروپرثم عدیان جان لوگ اور عبس نے کیا تھا یہ دیان رکھنا بال وکاس کا سروپرثم عدیان جان لوگ اور جان سوری جان لوگ وہ عبس نے کیا تھا ٹیبل عرصہ کے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھا بھی گئے ہیں اور اب کی بار بھی آ سکتا ہے اس کا ثابتی کرتے ہیں کورا کاغج یا خالی سلیٹ یا موم کے سمان ٹیبل عرصہ کے ساتھ جان لوگ کو جوڑا جاتا ہے بال وکاس کا سروپرثم عدیان 1724 میں پیسٹا لوگی نے اپنے بیٹے الویٹ پر کیا تھا یہ ریان رکھنا بال وکاس کا سروپرثم عدیان ویگینی عدیان 1724 میں پیسٹا لوگی نے اپنے بیٹے الویٹ پر کیا تھا اور انہوں نے کونسی پسطک سے کیا تھا تو آپ کو لگنا ہے آہیک ہیں بے بی بیکو گراہ ہی سے اور ویڈی ایسی khas gosh بہ нач Sandhurst پیسٹا لوزی نے پریوار کو بالک کی پرثم پاٹ سالہ کاہ ہے کس نے کہاہیں بالک کو بالک کی پرثم پاٹ سالہ پریور کو کس نے مانا ہے تو پیسٹاوزی نے بیسٹاوزے نے ستریہ پریٹن ویڈی کا پرتبادن کیا ستریہ پریٹن ویڈی بھی کئی بار پوچھا گیا ہے یہ پہستہ لوجہ نے اس کا پرتبادن کیا اب ہی سٹینلے آل سٹینلے آل کو بالدین کا پتہ مانا جاتا ہے بالدین کا پتہ کسے مانا جاتا ہے تو اسٹینلے آل اس کی پستک کا نام تھا ایڈالزیس اسٹینلے آل کے نیتر تو میں انہیس ستابدی میں نیو یارک امریکہ میں بالدین آندولنس روح کیا گیا ایک آندولنس روح کیا گیا تھا جو بالدین کا وہ نیو یارک امریکہ میں 19 ستابدی میں کیا گیا تھا جسے سپل بنانے کے لئے اسٹینل آل نے دو سنستائیں استعبید کی تھی جو پہلی سنستائیں چائلڈ اسٹڈی سوسائٹی اور دوسری ہے چائلڈ ویل فیر آرگنائیسیشن ان دونوں سنستاؤں میں بالک کی ابھی رچی اور ابھی برتی کا عدن کیا گیا یہ اسٹینل آل بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے کیوشن اب کی بارے 100% پڑے گا ان میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اسٹینل آل کے بارے میں اس کی پوستک کا پوچھ سکتے ہیں انہوں نے دو بال وکاس کے لئے عدن کیا تھا یا اندولن کیا تھا اس میں کونسی دو سنستائیں تھی تو سنستائیں تھی چائلڈ اسٹڈی سوسائٹی اور چائلڈ ویل فیر آرگنائیسیشن ان دونوں سنستاؤں میں بالکوں کی ابھی رچی اور ابھی برتی کا عدن کیا گیا انہوں نے اسی ستابدی نیویورک امریکہ اتنا یاد کرنا ہے بس جس کے لئے اسٹینل آل نے اپنی پرسناؤلی ویدی کو کام میں لیا تھا یہ دیکھو بال ادھیان کے لئے پرسناؤلی ویدی کا سروپرثم پریوگ اسٹینل آل نے کیا تھا سروپرثم پریوگ تو اسٹینل آل نے کیا تھا لیکن اس کے جنک کون تھے تو سہتری پیٹن ویدی کے پرتیبادک یا جنک پیسٹ آلوزی تھے اور یہ ہے پرسناؤلی ویدی کا سروپرثم پریوگ اسٹینل آل نے کیا تھا اور پرسناؤلی ویدی کے پرتیپادک کون ہے تو وڈ ورت تھے پرسناؤلی ویدی کے پرتیپادک وڈ ورت تھے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اب پڑھ جائیں وڈ ورت کے بارے منوگیان نے اپنے وکاس کے کرم میں سب سے پہلے آتما کو چھوڑا پھر من کو بھولا پھر چیتنا کا تیاغ کیا اور ورتمان میں اپنا سمند ویوار سے جوٹ رکا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے پھر بھی منوگیان نے اپنے وکاس کے کرم میں سب سے پہلے آتما کو چھوڑا پھر من کو بھولا پھر چیتنا کا تیاغ کیا پھر ورتمان میں اپنا سمند ویوار کے ساتھ جوڑا ویوار اپنے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ورتمان میں اپنا وکاس کے کرم میں ورتمان میں اپنا سمند تو ویوار سے جوڑ رکا ہے بالک کے ادین کے سمند میں پرثم پترکا کا پرکاشن اسٹینل ہول نے کیا تھا جس کا نام تھا پیڑا لوجیکل سیمینار بالک کے ادین کے سمند میں پرثم پترکا کا پرکاشن اسٹینل ہول نے کیا تھا جس کا نام پیڑا لوجیکل سیمینار تھا اب پرثم بال نردیشت کلنک کی اسطاپنا 1909 میں ویلیم ہیلی نے شکانگو میں کی تھی بھارت میں بال وکاس کا سرو پرثم ادین 1930 میں کیا گیا جس کا سرے تارہ بھائی موڈیک و گیزو بھائی بدلہ کو دیا جاتا ہے بھارت میں بال وکاس کا سرو پرثم ادین 1930 میں کیا گیا جس کا سرے تارہ بھائی موڈیک تارہ بھائی موڈیک و گیزو بھائی بدلہ کو دیا جاتا ہے یہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لینا ساتھیوں یہ فیسٹ کلاس آپ کی پوریوی اور ایسے ہی آپ کے 20-25 کلاسوں کے اندر میں آپ کی سائیکلوزی پوری کر دوں گا اور یہ ایک ایک سبد ایک ایک پریباس آئیں دیان پورک پڑھتے رہنا میرے ساتھ تنواز آدھیوں